مولی لقمان صاحب یہ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے ورنہ جو جذبات جو فرقے کی نوعیت جو طریق جو چیزیں پیدا ہو چکی تھی وہ اتنی محلک اور خطرناک تھی کہ بلکل سمجھ لو کہ ایک فرقہ بن چکا جی اس لئے آپ بلکل بتایا کیجئے بہت بڑی خدمت ہوگی اور کہیں کہیں قربانی بھی دینی پڑے گی یعنی آپ کو ایسے حالات کا سامنا ہوگا کہ لوگ کہیں گے لو جی فلاں کی مخالفت کر رہے ہیں مگر بلکل اس کی پروانہ کرو آپ کھل کے بتائیے بہت وضاحت سے بتائیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خیر ہوئی ہے بہت بڑی خیر یعنی میں دل دل میں کرتا تھا کہ کاش علماء اہل دیوبند اٹھیں اور اٹھ کر کے جماعت سے متعلق کوئی ایسا اجتماع کریں کوئی بہت بڑی کوئی ایسی کانفرنس کریں یا کچھ کریں کہ جس میں اس کے نظریات جو موجودہ پھیل لیں ان کو کھول کے بیان کیا جائے یہ تو ہوا تو من جانب اللہ بہت بڑی خیر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کے ذریعے کام لیا تو لوگوں کو اعتماد بھی ہوگا اور بھروسہ بھی پیدا ہوگا اس لئے آپ ضرور بیان کیجئے لیکن رہ گئی دوسری بات شرکت کی تو جماعت میں شرکت ضرور رکھنی چاہیے تعاون جانا آنا ان کی مدد وغیرہ یہ سب سلسلے رکھنے چاہیے اس لئے کہ یہ تو فرد واحد کا معاملہ ہے جب وہ نظریات کھل کے سامنے آگئے یہی ہمارا صحی علماء کا اور رکابیر کا مسرک اور موقف ہے کہ جماعت کی مخالفت پیش نظر نہیں ہے بلکہ جو شخصی نظریات اس طرح سے پھیل رہے تھے امت میں جو بالکل شریعت کے خلاف تھے جی ہاں ان کو کھول کے بالکل بیان کرنا چاہیے لیکن ساتھ میں اس کے کارنامے اس کے خدمات جو بہت عظیم الشان ہیں وہ بھی اپنی بیان کرے آدمی تاکہ سامنے والا سمجھ دے یہ بالکل ایسے ہے جیسے شادی میں شرکت جہاں رسومات ہو تو مقدم مؤخر اس کے پاس آگے پیچھے چرے جانا چاہیے تاریخ سے پہلے تاریخ کے بعد کچھ اس نے سلوک کر لے کچھ ہدایہ دے دے اور اس دن غائب ہو جائے تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ مجھ سے اس کو مخالفت اور عداوت نہیں ہے لیکن میری ان کاموں سے اس کو وہ ہے جی تو اس لئے لگی ہے اس میں اور بالکل کیجئے ایک اچھا موقع ہوتا ہے عوام تقدیم کی بات پہنچانے کا ٹھیک امرو لقمان صاحب جزاک اللہ خیر انشاءاللہ میں فروری ہی میں آؤں گا تب ہوگی ملاقات انشاءاللہ ٹھیک السلام علیکم انشاءاللہ میں فروری ہی میں آؤں گا